میں عالمی ہر بلدوہ خانے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جانیں گے چاکسو کو چاکسو جس کو عربی میں جسمی جز فارسی میں چٹخام بنگلہ میں بنکل تھی سنسکرت میں چاکسو سندھی میں چور یا چنور انگریزی میں کیسیا ایفسوسیٹ اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے ماہیت جانیں چاکسو بہدانہ کے برابر مسور کلتی کے دانے کے جیسا کالے رنگ کا چمکدار چکنا بیج ہوتا ہے اور یہ بھارت ایران اور عرب میں پیدا ہوتا ہے میجاز اس کا گرم خسک بدرجہ دوئم ہوا کرتا ہے جانیں اس کے افعال کیا کرتا ہے کس کس بیماریوں کو دور کرتا ہے اس کے جاننے سے پہلے اگر سے آپ چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو پہلے براہ مہربانی چینل کو سسکرائب کریں پھر گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی اور موجودہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو جانیں اس کے بارے میں اس کے افعال جانئے یہ حابس و دم اور قابض شدید جالی و محلل اور نافع اکثر امراض چشف یعنی آنکھوں کے امراض میں آنکھوں کی بیماریوں میں بہت مفید ہوا کرتا ہے چاکسو کو اکیس عدد لے کر سندل سفید پانچ ماشا کے ساتھ باوقت شام کے وقت میں بھیگو کر صبح کے وقت میں اس کا آب زلال نتھار کر بول اللدم خصوصاً بول لدم کلیوی میں مستمل ہے اور مفید ہے یعنی گردوں سے خون آنے کے لیے پیشام میں خون آنے کے لیے مفید ہے جالی اور محلل ہونے کی وجہ سے اکتہالاً ضروراً اکثر امراضِ چشم مثلاً زوفِ وسر نظر کی کمزوری اور رمد جرب العجفان جالا اور دمان ڈھلکا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چاکسو کو عموماً آبِ بادیان میں یعنی سوف کے پانی میں پکا کر یا پیاس کے اندر ڈال کر بھوبل میں پکانے سے بھوننے سے اس کے بعد مقصر کر کے تنہاً یا دیگر عدویہ کے ہمرا استعمال کرتے ہیں خاص نفع امراضِ چشم کے لیے مفید ہوتا ہے مزر گرم اجازوں کے لیے ہیں اور بدل اس کا بعض افعال میں توتیا اکرمیانی کو کہا جاتا ہے اگرچہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سسکرائب کر کے گھنٹی کا پٹن ضرور دوائیے تاکہ آنے والی اور موجودت تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اجازت دیں